السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی ویفقہ قولی اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبوهو میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم دوستو بزرگو بھائیو اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ جیسے عظیم لوگوں کی زیارت کا موقع عطا کیا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے انہماغ چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا واضح ہو تو چلتا رہے گا اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم یہیں پہ بریک کر دیتے ہیں اور مولانا محمد اسماعیل آتیق صاحب کا انتظار کر لیتے ہیں کیوں جی کیا کہتے ہیں آپ لوگ نارے نالی اتفاق کر دے ہو سارے ہاتھ چکو ہاں پھر چکو یا رات اور دومیں ہاتھ چکو باہر آلے دومیں ہاتھ چکو تے اندر تشریف لے وہ پتا دے پھر لگنا تسی کوشش جاندے ہو ہونے ہی پتا لگ جاندہ ہے آپ دو بال جاندے رہے اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی ہے قرآن مجید سے سورة الطلاق ہے اس کی آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو لوگ اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے توقل کسے کہا جاتا ہے یہاں تے ایدھر جلسہ کر لیں دیو یہاں ہوتھے جلسہ کر لو ایک جلسہ میرے سامنے او تھے پہ آندہ ہے ایک ایتھے پہ آندہ ہے ایک ایدھر شروع ہو جائے گا ایک او تھے ان لگ پہوے گا ایک او تھے ان لگ پہوے گا تے پھر اللہ دیو بندی ہوئی تھے تو انہوں بیندہ فیدا کیے وہ گال سنو تیانل اللہ ساڑھے سارے ہاں ترحمت فرمائے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں اس بات کو بیان کیا جائے کہ توقل ہے کیا آپ کی اردو زبان میں توقل بھروسے کو کہا جاتا ہے توقل نام ہے اعتماد کا اور اعتماد اس انتہا کا کہ جہاں پر جا کے آپ بے بس ہو جائے جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں اپنی تمام تر تبانائیاں سرف کرنے کے بعد آپ کام کو سر انجام نہیں دے سکتے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنے تمام تر امور کسی اور کے حوالے کرتے ہیں اور جس کے حوالے آپ اپنے امور کو کرتے ہیں اسے وکیل کہا جاتا ہے اور جو کام آپ نے کیا ہے اسے توقل کہا جاتا ہے مزید بات کو بہتر انداز سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں کچہری بھی ہے اور کچہری بازار بھی ہے اس کچہری بازار کے ساتھ اس کچہری میں پیش ہونے کے لیے وکیلوں کے چیمبر بنے ہوئے ہیں آپ کی قابلیت کس انتہا کی کیوں نہ ہو آپ بزاتے خود کسی جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے کسی کے سامنے جا کے اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے آپ چاہے پویتر ہوں آپ شفاف کردار کے حامل ہی کیوں نہ ہو آپ پر کوئی الزام نہ ہو آپ کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے پھر بھی وکیل کرنے کی ضرورت ہے اور جس کو آپ وکیل کرتے ہیں اپنے مقدمے کی فائل اسے دے دیتے ہیں صرف فائل نہیں دیتے فائل کے ساتھ فیس بھی دیتے ہیں اور وہ مقدمہ لڑتا ہے وکیل نہ اہل ہو مقدمہ ہار بھی جائے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اس پہ توقل کیا ہوا ہے اسے فیس نہ دے لیکن ایک وکیل وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر اس کائنات میں طاقت والا کوئی نہیں جو خود ہی وکیل ہے خود ہی منصف ہے جو خود ہی وکیل ہے خود ہی انصاف کرنے والا ہے اس نے کہا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ جو مجھ پہ توقل کرے گا فَهُوَا حَسْبُهُ میں اسے کافی ہو جاؤں گا اور توقل کیا ہے فَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوت بھروسہ کرنا ہے تو پھر اس پہ کرو جسے کبھی مات نہیں آئے گی کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں لیلہ تلقدر کی رات ہے بڑے نعرے لگا لیے بڑے اشعار پڑھ لیے اللہ پڑھنے قبول فرمائے نعرے لگانے قبول فرمائے اب کچھ کام کی بات سن لو گاڑی نہیں خریدی گاڑی خرید کے باٹا کی دکان پہ جاتا ہے کہنے لگا جوتا چاہیے بچگانا دونوں پاؤں نہیں چاہیے ایک پاؤں چاہیے کیا کرنا ہے نئی گاڑی لے کے آیا ہوں گاڑی کے سامنے لٹکاؤں گا کہیں نظر نہ لگ جائے جب گاڑی خریدی عرش والے نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَابُ خاندان میں بڑے قابل ہیں خاندان میں سمجھدار بہت تھے خاندان میں فہیم بہت تھے خاندان میں زکی بہت تھے ان تمام لوگوں میں اگر اللہ نے تجھے پسند کیا مال دیا اب حق یہ بنتا ہے توقل کرنا ہے جوتے پہ نہیں کرنا عرش والے اللہ پہ توقل کرتا ہے اور توقل کیا ہے لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حق کا توقل رحمت کائنات کا فرمان ہے توقل سیکھنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں اگر اس قوم میں توقل کی خوبی آ جائے عادی سے زیادہ مہگائی اپنے آپ ختم ہو جائے حیران ہوتا ہوں اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور وہ مخلوق بنایا ہے جس سے بہتر مخلوق اپنی ملکہ سے کہنے لگا تُو خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند خوبصورت ہے اس نے کہا سر تاج میں خوبصورت ہوں خوبصورت تھی تو آپ کے گھر میں ہوں اس نے کہا میرا دل نہیں مانتا تجھ سے زیادہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے بادشاہ مہدے دماغ ویچ گال لائیو تو پھر کھلون دیتے نہیں جدو ویلے بادشاہ تو ویلے وزیر اون تو پھر قوم دا خرچ چاہیے دعا کرو اللہ ہمیں اہل قیادت آتا فرمائے بادشاہ نے اجلاس ملالیا کیبنٹ ڈویئر میں مسئلہ پیش ہو گیا مسئلہ کیا ہے آسمان کا چاند خوبصورت ہے ملکہ سے زیادہ حسین ہے سب نے کہا واہ سبحان اللہ بادشاہ سلامت تُسی آنکھ تک گالت سچی نہ ہوئے اسی مان لے بڑی عجیب بات ہے اس نے کہا کوئی تو اختلاف رائے لے کے آئے کوئی جو میری بات سے اختلاف کرے شہر میں بات پھیلتی ہے ہر گھر میں بات ہونا شروع ہو گئی کہ بادشاہ نے کہا ہے چاند خوبصورت ہے چاند سون دے روڑے پہ گئے اب بات پہنچی شہر کے بڑے عالم کی کانوں تک وہ آئے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے کہنے لگے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام درباریوں کو جمع کیجئے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی پڑھئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطورسینین وحاذ البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم فٹا فٹ چار پانچ مولویان دورہ پیانا کہا رک جاؤ رکیے حضور والا آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے قرآن کو درست کیجئے کہا میں درست پڑھ رہا ہوں تمہاری اہل علم کی رائے کی راشنی میں پڑھ رہا ہوں تم نے کہا ہے کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی حسین ہے تو وہ آسمان کا چاند ہے اب قرآن کی تلاوت میں چاند کو حسین قرار دے رہا ہوں مانتے کیوں نہیں ہو کہنے لگے نہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ نے اس انسان کو کائنات میں سب سے خوبصورت تقویم عطا کی اور اپنا سارا حسن لے کے آؤ اگر توقع کرنا ہے تو عرش والے اللہ پہ کرو اپنی بھوک کو ظاہر کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کرو کہا اگر توقع سیکھنا چاہتے ہو بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو کون تم توقع لون علی اللہ حق توقع لہی اس طرح کا توقع کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے اور پرندوں کو رزق کیسے اللہ عطا کرتا ہے صبح ہوتی ہے اپنے گھانسلے سے نکلتے ہیں پیٹ سے بھوکے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس اپنے مکان کی ریجسٹری ہے نہ کسی کے سامنے جا کے شکوہ حالات کرتے ہیں نہ کسی کے سامنے جا کے روتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں اڑ جاتے ہیں کہا سار دن اللہ کی زمین پہ گھومتے ہیں شام ہوتی ہے واپس آتے ہیں وَتَرُوهُ شام کو آتے ہیں کہا پھر شام کو پیٹ سے سیر ہو کے آتے ہیں وَتَرُوهُ بِتَانًا اللہ پہ توقل کرنا چاہتے ہو تو ان پرندوں کی طرح توقل کرو اور توقل کی نعمت اس کی قدر کیا ہے مکوانہ کے لوگو اگر آج تمہیں توقل کی سمجھ آگئی تو یاد رکھیے گا اس کائنات میں آپ سے بہتر لوگ کوئی نہیں ہوں گے توقل کیا ہے سیئی البخاری کی حدیث ہے کہا ستر ہزار بندوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت آتا کریں گے کتنے بندے اور بولو تھے صحیح اوہ ای ڈی بی بندی نہیں لائی کہ تسی تدا دینا دس ہوں کتنے بندے ستر ہزار بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان ستر ہزار میں شامل فرمالے جزاک اللہ اللہ پر توقل کرنا ہے جس طرح توقل پرندوں کا ہے اور توقل کی نعمت کی قدر کیا ہے کہا ستر ہزار بندوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت دیں گے صرف ان ستر ہزار کو نہیں کہا ان کے ساتھ ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کی خوبی کیا ہے یہ کرتے کیا ہیں کہا یہ اللہ پر توقل کرتے ہیں انتہا درجے کا توقل کرتے ہیں اپنی زندگی میں دم کروانا جائز ہے کسی سے دعا لینا جائز ہے لیکن ان کا توقل اس عالم کا ہے پریشانی آ جاتی ہے آزمائش آ جاتی ہے ابتلاع سے گزرتے ہیں اللہ کا در چھوڑ کے کبھی کسی کے پاس جانا گوارہ نہیں کرتے یہ اللہ پر توقل کرنے والے ہیں اللہ کو اپنا وقیل سمجھ نے والے ہیں اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے جن کا نام اکاشا تھا کہا آقا رحمت جوش میں آئی ہے پھر دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ان ستر ہزار میں شامل کر لے آقا نے لگا یا رسول اللہ میرے لئے بھی دعا فرمائے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں اکاشا پہلے کھڑا ہوا تجھ سے سب قتلے گیا معرخ لکھتے ہیں راویان حدیث بیان کرتے ہیں اس مجلس میں جب آقا نے اکاشا کو دعا عطا فرماتی اللہ اکاشا کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دے کہا پھر ہم نے کبھی بے توقلی نہیں دیکھی اکاشا کی زندگی میں اور توقل کا مفہوم سمجھ لیجئے توقل کا مفہوم یہ نہیں اب رات کو محمدی مسجد سے مولوی سے مسئلہ سن لیا اس نے کہا اللہ پہ توقل کرنا ہے ہاتھ پہ آتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے توقل نام ہے اس بات کا صلاحیت آپ کو اللہ نے مکمل عطا فرمائی دو ہاتھ دیئے دو قدم دیئے دل دماغ تند رست عطا کیا آپ کے جسم میں صحیح خون گردش کر رہا ہے آپ کی آنکھیں کے رستے میں نکھ لیے آپ صبح ہوتی ہے اپنی صلاحیت وں مانگتے پھرنا اور کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو مہران ہوتا ہوں روزانہ دیکھتے ہیں ہمارے ورکشاب کے ساتھ ایک فیکٹری ہے فیکٹری مالکان اپنی کار کو لے کے نکلتے ہیں چاولوں کے ڈبے بھر بھر کے اور یہ کام اس قدر بے توقلی ہو چکی اس قدر جن کو کلمہ عطا کیا تو کلمے کے اندر یہ بات شامل فرما دی لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ تمہارا معبود کوئی نہیں اب معبود کہاں کیسے جاتا ہے بات سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہ شاکر صاحب گال سمجھ آرہی علماء پوچھنا چاہی دے یار ہے اب بے توقلی دیکھئے ایک طرف کہا لا الہ اللہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے کبھی اس مالوی کے پاس جا کے روتے ہیں کبھی اس فیکٹری والے کے پاس جا کے روتے ہیں کبھی اس دکاندار کے پاس جا کے روتے سارا دن روتے گزر جاتی ہے شام ہو جاتی ہے پھر رات کو بیٹھ کے عرش والے اللہ کے شکوے کرتے ہیں اور ایسے عالم میں کسی فیکٹری سے وہ چاولوں کے ڈبے لے کے گاڑی نکلتی ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ انسانیت کی اس طرح تظلیل کرتے ہیں ایک کے ہاتھ میں ڈبا ہوتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے دیکھ ہے کوئی نہ اور یارو اگر توقل کرنا ہے اگر اپنی ضروریات پوری کرنے والا کسی کو سمجھ نہ ہے تو عرش والے اللہ کو سمجھو تم اس سے مانگتے ہو وہ تمہاری ویڈیو فلم نہیں بناتا تم اس سے مانتے ہو وہ تمہیں انتظار نہیں کرواتا وہ کہتا ہے چلے آؤ قدم اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتے اپنے گھر میں بیٹھے ہوے ہو ادعونی مجھے پکار کے دیکھو تو سہی کائنات ساری پیشے رہ جائے گی سب سے پہلے اگر تمہاری التجاؤں کو کوئی سنے گا تو عرش والا اللہ سنے گا جزاکاللہ دعا فرمائیں اللہ اس کی شادی کر دے بڑا چنگا ویر ساڑا اللہ انہوں نیک بی بی عطا کر دے بڑے نعر مار دا اللہ دی توحید دے اب بے توکلی دیکھئے آدم توکلی دیکھئے کہ اللہ پر توکل اتنا بھی نہیں کہ اس کے سامنے وہ کہتا ہے ادو ربکم تزروا وخفیتن مجھ پہ توکل کرتے ہو پھر گڑ گڑا کے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو رو کے مانگنا ہے مجھ سے مانگو وخفیتن اگر تم لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے منہی میں ڈوب کے بیٹھ جاؤ اپنے دل میں خیال لے کے آؤ ان اللہ علیم بذات صدور وہ جو سینے کی باتوں کو جانتا ہے وہ تمہارے الفاظ زبان پر آنے سے پہلے تمہاری دعاوں کو پورا فرما دے گا اس سے مانگ کے دیکھو تو صحیح اس کے سامنے التجا کر کے دیکھو تو صحیح وہ عطا کرتا ہے کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے خزانوں کی انتہا کیا ہے دنیا میں آپ کسی کے پاس ایک دن مانگنے چلے جائیں بڑے شوق سے دے گا دوسری مرتبہ جائیں بڑے شوق سے دے گا تیسری مرتبہ جائیں بڑے شوق سے دے گا جب آپ چوتھی مرتبہ اس کی دکان پہ جائیں گے وہ سیل میں ان کو کہہ دے گا یہ دکان تھا شٹر نہ چڑے چند تو پہلے انہوں کہہ دیں ساری دیتی ہے اب اس نے بات کوئی اور کرنی ہے اسے فکر یہ پڑا ہوا ہے یہ چندہ مانگنے آیا ہے پیسے مانگنے آیا ہے اور دعا کرے اللہ کسی کو اتنا محتاج نہ کرے کہ وہ اپنی ذات کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرے اللہ تو نے پیدا کیا ہے پھر محتاج بھی اپنی ذات کا بنا لے تو نے پیدا کیا ہے پھر محتاج بھی ہمیں اپنے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے اب توقل کیا ہے اللہ پہ اس اللہ پہ توقل کرنا ہے تا ساری مخلوق مل کے آ جائے عرش والے اللہ کے سامنے اپنے سوالات رکھے ہر کوئی اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے کہا ہر کوئی مانگتا ہے ایک مولوی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا وہ بیان کرتے ہیں اس کائنات میں ستہ سٹھ ہزار مخلوق بستی ہے کتنی مخلوق بستی ہے ساتھ اور ساتھ ستہ سٹھ ہزار بندے مخلوق کائنات میں رہتی ہے اس مخلوق میں صرف انسانوں کو لے لیجئے کہتے ہیں ہر اٹھارہ بیس کلو میٹر پہ جا کے زبان بدل جاتی انسانوں کی اتنی قسمیں وہ ایک پتھان کہنے لگا پنجابی کو کہنے لگا مجھے پنجاب میں رہتی اتنی دیر ہو گئی ہے اب مجھے پنجابی ساری آتی ہے پنجابی نے کہا ساری پنجابی ہوں دی انہیں کہا ہاں جی اس نے کہا اچھا اس طرح کرو تم بھی پینڈ جاؤ یہ سڑک سے اور میں ڈانڈے بینڈے ہو کے پینڈ ہو نا پتھان کہنے لگا اگے بھی کئی وری پینڈ گئے یہ ڈانڈا بینڈا کی تھے زبان بدل جاتی ہے انسان ہی ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے ارشوالہ اللہ کہتا ہے تم سارے آؤ سارے مل کے میرے سامنے دعا کرو میں پوری کائنات کو عطا کرتا ہوں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے ہر ایک جولیاں اس کی دعا اور التجا کے مطابق بھری جاتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ تم بحری جہاز پر بیٹھ کے سفر کرتے ہو ہاتھ میں سوئی لے لیتے ہو بحری جہاز کے عرش پہ آتے ہو پانی کی لہر آتی ہے اس پانی کی لہر میں اس سوئی کو ڈیبوتے ہو ڈیبو کے باہر نکالتے ہو تا جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ آتا ہے رب کے خزانے میں پوری کائنات کو تقسیم کر کے اتنی بھی کمی نہیں آتی اس کے خزانے میں جتنے پانی کے کترے اس سوئی کے ساتھ آتے ہیں اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی اور پھر اس کا اعلان ہے ادھونی مجھ سے مانگو مجھ سے مجھے پکارو آج لیلہ تل قدر ہے پھر سبق سیکھ لے جائیے توقع کریں گے تو کس پہ اللہ پہ اور توقع کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے توقع ضرورت محسوس ہوئی جب بھی رونے کے لیے کندہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوئی لوگ موڑے بھی بڑے لابدے رون نو موڑا لابدے جائے آشکہ بچارے نو موڑا ہی نہیں لابدہ بچارے فیس بک پاگل ہوئے بھیر دے سانو کی موڑا لابدے سیر راکھ کہتے ہیں اسی یہ کمری روئی لئیے اگر رونا چاہتے ہو پھر جہان کو چھوڑ کے آج آج پچیس ویں تاک رات ہے ذہن میں گمان کر کے آج کہ آج کی رات وہ رات ہے جو لیلہ تل قدر ہوگی پھر مسلح پہ اپنا سر رکھ دو وہ رات کی پتہ نہیں کام سی گھڑی ہوگی آپ کا سر مسلح پہ ہوگا عرش والے اللہ کے سامنے رو دی جئے گا آنکھوں سے آنسو بہا دی جئے گا آنکھوں سے آنسو بہنے کی دیر ہے عرش والا اللہ مان جائے گا تم جو کہو گے وہ پورا فرما دے گا ذرا اس سے مان دیکھو تو سہی وہ کہتا ہے تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں دنیا کا کوئی چوندری کہتا ساڑھے کھڑوں دعا کرو اسی قبول کرنے بڑا تیر مارا کہنے لگے ہم جی آٹا فری دیں گے کیا کریں گے آٹا میرے اللہ سوڑے اے تیرے بندے انہیں سارے تھے مل کے بیٹھے نہیں راڑ کے ایک دعا کرنے لگے سوڑے ساڑے کسے نوی فری آٹے دی لین ویچ جان نہ دھنی اے کیش ڈو آمین اللہ سانو آٹے اسی دنیا والے اکڑوں فری آٹا نہیں چاندے اسی سب کچھ تیرے کڑوں چاندے ہو کس سے چاہتے ہو ذرا مل کے بولو ہم جو چاہتے ہیں عرش والے اللہ سے چاہتے ہیں یقین کیجئے یہ فری آٹا دینے والے بہت مارتے ہیں بڑا ظلم اور تشدد کرتے ہیں آج اگر کسی فری آٹے کے ڈپو پہ آپ کو فری آٹا مل بھی جائے گا کل آپ کے پاس یہی لوگ آئیں گے الیکشن میں آئیں گے کہیں گے ووٹ ہمیں دیجئے ہم فری آٹا دیتے رہے ہیں پھر یارو اگر بندے نے ظلیل ہونا ہی ہے تو عرش والے اللہ کے سامنے ہو جائے جو اتنا خوش ہوتا ہے وہ اپنے بندے کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور اگلی آیت میں اللہ نے بات بڑی پتے کی کی ہے یہ دعا توقل ومی یست اکبر وانے عبادت دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے دعا کو مو موڑتا ہے اور پکار سے مو موڑتا ہے دعا کونسی اللہ کے سامنے دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے مو موڑتا ہے کہا وہ متقبر ہے اور متقبر کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے متقبر کہا جائے گا اب بولو جہنم میں اور متقبر بنتا بندہ بنتا کب ہے جب اللہ کی ذات پر توقل نہ کرے اور اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہم سے دعا کی نعمت کو نہ چھینیے گا اور میں نے دیکھا ہے جمعہ کے دن جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں مسجد میں اللہ کے سارے بندے اللہ کے گھر میں آجاتے ہیں جن کو اللہ سے مانگنا آتا ہے اور جو اللہ سے مانگنا سیکھ نہیں سکے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اندر نہیں آتے کئی مرتبہ کہا ہے دروازہ چھوڑ دو اندر آجاؤ اللہ سے مانگو لیکن اللہ پر توقل کی عالم یہ ہے کہ دروازے پر اللہ کے گھر کے بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کے گھر سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں کیوں جب بندے کو لوگوں سے مانگنے کی عادت پڑ جائے تو اللہ توفیق چھین لیا کرتا ہے مولانا محمد عبداللہ گرداز پوری سب قید و رحمت اللہ ایک بات بیان کیا کرتے کہا کرتے تھے کبھی آپ نے دیکھا ہو مانگنے والا جب پینڈ کی گلیوں میں آتا ہے تو کتے بھ Podcast بھوکتے ہیں مانگنے والا جب پینڈ کی گلیوں میں آتا ہے تو کتے بھوکتے ہیں جب مانگنے والا بھیقاری صدا لگاتا ہے جب کتے بھانگتے ہیں مولانا بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہا کتہ زبان حال سے یہ بات بیان کرتا ہے میں کتہ ہوں مجھے کوئی ایک دفعے روٹی ڈال دے اس کا در نہیں چھوڑتا تو انسان ہے تجھ سے بڑھ کر اللہ نے کائنات میں مخلوق کوئی پیدا ہی نہیں کی تجھے مانگنا چاہیے تو اپنے مالک سے مانگنا چاہیے ہم کتے ہو کے مالک کا در نہیں چھوڑتے تو انسان ہو کے اپنے مالک کا در چھوڑ کے دربدر پھر رہا ہے جب بندے سے اللہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے پھر بندہ دردر کا بھیکاری ہو جاتا ہے پھر گلیوں کے کتے بھی بھونگتے اور جب بندہ اللہ پہ توقع کرتا ہے کہا ستر ہزار بندوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے اور توقع کیا ہے سارا شہر مخالف ہے آج ایک نیا کام ہو گیا مولانا اسماعیل عطیق صاحب نے ہونا ہے مولانا اسماعیل عطیق صاحب آ رہے ہیں چلیں نی شاکر صاحب لینے انہی در منوں برداشت کرنا پڑنا توانو سارا شہر ایک طرف ہے یہ تنہ تنہا اللہ پہ توقع کرنے والا ایک طرف ہے اور آج عجیب کام ہوا وہ شہر کا بت قدہ وہ سرم قدہ کہ جہاں پہ جا کے یہ لوگ اپنی مشکلیں پیش کیا کرتے تھے آج کا دن عید کا دن ہے کام کے میلے کا دن ہے خوشی کا دن ہے آج پتہ نہیں کس کے مقدر گئے ہمارے بتوں کی ٹانگیٹ وہ توڑ گیا ہے سارے مشکل کشاف اٹ گیا ہے کہاں پتہ کیجئے کان ہے کہاں وہ ہے ایک ہی ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے نمرود کی عدالت لگی ہوئی بلایا کہاں ابراہیم ہم نے سنا ہے تو کسی رب کی بات کرتا ہے تیرا رب کون ہے کہاں ربی اللہزی یحی و یمیت جب لوگوں کا توقل اللہ پر ہوتا ہے پھر لوگ یہ نہیں کہتے مائی باپ جو کھا دے تو اڈے گڑو کھا دے تو اڈے تو فیلی ان تک کھا رہے کہاں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی عطا کرتا ہے کہنے لگا یہ کونسی بڑی بات ہے انا اہی و امیت میں بھی زندہ کر لیتا ہوں میں بھی مار لیتا ہوں دو قیدی منگوائے سزائے موت کے ایک کو سزائے موت ہے ایک کو عمر قید ہے عمر قید والے کے بارے میں فیصلہ جاری کر دیا اس کی گردن اتروا دو گردن اتار دی بندہ بے قصور تھا مار دیا کہنے لگا موت اور زندگی کا مالک تو میں بھی ہوں یہ کونسی بڑی بات ہے ابراہیم کی ذہانت نے فوری کام کیا اور جب لوگوں کا توقل اللہ پہ ہو جاتا ہے دلائل بھی اللہ عطا کر دیتے ہیں کہا ربی اللذی یوہی و امیت انا اہی و امیت کہا ان اللہ یعطی بی شم سے من المشرق میرا رب وہ ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے فاتح بھی ہاں من المغرب تجھے آج میرا تقاضہ ہے کہ تُو آج کے دن یہ کر کے دکھا دے جو سورج ارش والا اللہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے آج ایک دن کے لیے اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے ہم مان جائیں گے کہنے لگا فَبُحِطَ الَّذِي كَفَرْ کافر کا مو بند ہو گیا خموشی سے بیٹھ گیا اب مرحلہ در پیش ہے اس اکیلِ ابراہیم کا مقابلہ کرنا ہے کہنے لگے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے کہاں ایک ہی طریقہ ہے اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے دنیا میں اسے مثال بنا دیا جائے علاقے میں اعلان ہوتا ہے سرکاری سطح پہ اعلان ہوا معبودوں کو بچانا ہے معبودوں کا سارفخر سے اونچا کرنا ہے ابراہیم کو عبرت کی مثال بنانا ہے ہر گھر آئے اکیلہ نہ آئے گھر کا ہر فرد لکڑیاں ساتھ لے کے آئے لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا چشمِ فلک نے لکڑیوں کا ایسا ڈھیر نہ دیکھا ہوگا آگ لگا دی آگ کی لپٹیں آسمان کے ساتھ بات کر رہی اب ایسا نظارہ بھی دنیا کی آنکھ نے نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے جبریل آخر جبریل تھا ابراہیم کے پاس آیا کرتا تھا ابراہیم کی زندگی کے ہر لمحے کا گواہ تھا کہا اللہ آج انتہا ہو گئی تیرے ابراہیم کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیں گے اللہ آج اپنی قدرت کا منظر دکھا دے یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابراہیم کے پاس جاتا ہوں اور میں پوچھ کے آتا ہوں سرکار اجازت دیجئے میرے ساتھ پانی والا فرشتہ آیا ہے آپ کہیں گے اشارہ ہوگا آپ کے سامنے بارش برسے گئی یہ آگ راکھ میں بدل جائے گی جبریل آیا ابراہیم کے سامنے آ کے اپنے دل کی بات کو رکھا یارو جب توقل اللہ پر ہو جاتا ہے پھر بندہ دنیا میں کسی کو نہیں دیکھتا وہ چاہے جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ یقین لے کے ہی کیوں نہ آیا ہو کہا جبریل خود آیا ہے کہ عرشوال اللہ نے بھیجا ہے کہا میں تیری محبت میں آیا ہوں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں کہا اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے اللہ نے بھیجا نہیں کہا پھر میں جس رب کی مرضی کے لیے رب کے نام کو اونچا کرنے کے لیے آگ میں جا رہا ہوں مجھے جانے دیجئے اگر میرے رب کو منظور ایسا ہی ہے اگر میرا رب ایسا ہی چاہتا ہے تو پھر ابراہیم کو بھی یاد قبول ہے آگ میں جا رہے یارو دنیا میں کسی نے اتنا بھی مجبور نہیں دیکھا ہوگا اتنا بھی مفلوق الحال بندہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سارا شہر سارا علاقہ اس کا مخالف ہے اور ہر ایک اپنے حصے کی آگ کو روشن کر کے کھڑا ہے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے قلنا یا نارو کونی بردن وسلامن علا ابراہیم کہاں آگ تیری فطرت میں عرش والے میں رکھا ہے تیرے اندر جو بھی آتا ہے جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے آج تیرے اندر کوئی عام نہیں آ رہا میرا خلیل آ رہا ہے مرد تکی اللہ اللہ شادت کیاب اللہ کہاں عام بندہ نہیں آ رہا تیرا میرا خلیل آ رہا ہے اور میں سوچتا ہوں آگ نے بھی کہا ہوگا اللہ آج کروں تو کیا کروں کہا یا نارو کونی بردن وسلامن علا ابراہیم کہا آگ میرا ابراہیم تیرے اندر آئے اسی لیے اقبال تڑپا تھا تو کہا تھا بے خطر آتش نمرود میں کود گیا عشق عشق کیا تھا محبت کیا تھی عرش والے اللہ کا عشق تھا عرش والے اللہ کی محبت لے کے جا رہا تھا اللہ نے کہا ابراہیم آ رہا ہے بردن وسلامن علا ابراہیم ابراہیم پر تھنڈی بھی ہونا ہے سلامتی والی بھی ہونا ہے اور تھنڈ بھی کئی قسم کی ہوتی ہے کئی دفعہ تھنڈ ایسی ہوتی ہے جوڑوں کو جمع دیتی ہے کہا ابراہیم آ رہا ہے اس کے لیے ایسی تھنڈی ہونا ہے اس کے جوڑوں پر اثر نہ ہو جون کا مہینہ ہو گرمیوں کا موسم ہو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بننا ہے ایسا بننا ہے جیسے ائر کنڈیشنڈ روم ہوتا ہے ート درس investing ات کا حال śکی ات کا marketing طرل سلامتی اس کے لیے سلامتا ہے سلامتا ہے اس کے لیے سلامتا ہے مولانا محمد اسماعیل عطیق صاحب تشریف لا چکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں آخری معروضات آپ کے گوشت گزار کر رہا ہو ابراہیم ابراہیم آگ میں آئے تو کس کی رضا کے لیے کس پر توقل کرتے ہوئے یارو جب توقل اللہ پہ ہوتا ہے رب آگ کو بھی گلزار فرما دیا کرتا ہے اگر توقل کرنا ہے اگر اعتماد کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے تو پھر چھوڑ دیجئے دنیا داروں کو یہ کیا دینے والے ہیں دیتا وہ ہے جو عرش والا ہے دیتا وہ ہے جو سمندر کی تہمیں مچھلیوں کا پالتا ہے اور یارو زمین کی سینے پہ ہم اسے نظر نہیں آتے توقل کرنا ہے تو پھر اپنے اللہ پر کیجئے آجی عمر فروق صاحب مولانا بڑی میر بانی تو جب فرانٹسیٹ تو بہا کہ بندے نے کام کرنے نہیں تھے اگلین تھے پھر اللہ ہی حافظ سارا شہر مخالف ہے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہا انہو کان من المفسدین کہا فران کو اللہ نے زمین پر طاقت عطا کی تھی غلبہ عطا کیا تھا فران زمین کا حاکم تھا اب زمین کا حکمران تھا ظلم کی مثالیں اس کائنات کی آنکھ نے کسی اور دور حکومت میں ایسی نہ دیکھی ہوں گی جیسی مثالیں فران نے قائم کی کہا یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا اور مفسرین نے لکھا ہے طریقہ کار یہ تھا ایک سال یہ بچوں کو قتل کر دیتا ایک سال چھوڑ دیتا پھر اللہ نے کہا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَّذِي نَστُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اللہ نے ارادہ کیا اللہ نے چاہا ان لوگوں پر احسان کرے جو زمین پر کمزور تھے احسان کرے احسان کیا تھا اَنَّ جَالَهُمْ کہا ان پر اللہ نے احسان کیا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَّذِي نَستضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَ لَهُمُ الْبَارِسِينَ کہ زمین کی حکومت ان کو عطا فرمائے پھر اللہ نے حکمران پیدا کیا اللہ نے حکمران پیدا کیا کس کی شکل میں؟ موسیٰ کی شکل میں اور بولو کس کی شکل میں؟ موسیٰ کی شکل میں اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کے آنگن میں آنکھ کھولی ماں نے بچہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے اللہ اتنا پیارا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اتنا خوبصورت اور خوب روح عطا کیا ہے چند گھڑیوں کا مہمان ہے گلیوں میں فیران کے ہرکارے فیران کے سپاہی دندناتے پھر رہے کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو لیا جائے اسے قتل کر دیا جائے جب بچے نیزوں کی انیوں پہ اچھا لے جا رہے تھے اس روض اللہ نے موسیٰ کو فیران کی آزمائش سے محفوظ فرمایا اور کہا کہا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی فرمائی وحی سے یہاں پہ مراد ہے اس کے دل میں بات ڈالی بات کیا تھی وحی کیا تھی کہ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا ان ارزعی ہی ہم تیرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں بچے کو دودھ پلا ان ارزعی ہی فَإِذَا خِفْتِ آلِهِ جب بچے کو گود میں اٹھا اٹھا کے تجھے ڈر لگنا شروع ہو جائے فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ دریا کی لہروں کے حوالے کر دینا فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِ غم کرنے کی ضرورت نہیں اِنَّا رَادُّوحو ارش والے کا وعدہ ہے موسیٰ کو دریا کی لہروں کے حوالے کرنا تیرا کام ہے واپس تیرے پاس لٹانا ارش والے اللہ کا کام ہے اور یارو اللہ نے موسیٰ کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تو پورا فرمایا موسیٰ کو واپس گھر میں بھیجا بھی ساتھ ماں کی تنخواہ کا بھی انتظام فرمایا ہمارے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کیتا ہے کہ کوئی نہ ہمارے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کس چیز کا اللہ نے جب پیدا کیا تھا پیدائش سے پہلے چار ماہ نہیں گزرے تھے اللہ نے وہاں پر لکھ دیا تھا دنیا میں جائے گا رزق اس کو اتنا دیا جائے گا یارو اپنے اللہ پر توقل کیوں نہیں کرتے ہو پھر کیوں ان دنیا داروں کی گاڑیوں کے پیچھے چاولوں کے ڈبوں کے لیے بھاگتے ہو یارو چاولوں کی طلب اگر ہو کہ مجھے چاول چاہیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے محنت کرو کوشش کرو مزدوری کرو پیسے کماؤ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ دنیا دار چاہے سونے کا نوالہ دیں یہ دنیا دار چاہے سونے کا نوالہ تمہارے حلق سے نیچے اتاریں کوشش کرو کہ عزت کی زندگی جییں گے غیرت کی زندگی جییں گے اور عزت اور غیرت کی زندگی وہی جیتا ہے جسے توحید سمجھا جاتی ہے اور غیرت مند عبر مند وہی ہوتا ہے جو اپنے اللہ کی طاقت اور اقتدار اور اس کے تصرف کو سمجھ جاتا ہے اللہ زندہ رکھے توحید پہ رکھے موت عطا فرمائے توحید پہ عطا فرمائے موت کی بے ہوشیوں پہ اللہ ہماری مدد فرمائے خاتمہ بالایمان فرمائے